اتر پردیش میں سب کو اپنا اپنا حصہ مل گیا اگر کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا کسی کو ان کا حصہ نہیں ملا تو میں یہ صاف طور پر کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش کے مسلمان ہیں جن کو ابھی تک ان کا حصہ نہیں ملا اور کیوں نہیں ملا اس لیے نہیں ملا کہ آپ نے پچھلے ساٹھ سال سے سیکلوریزن کے جھوکے وعدے پر آپ نے مختلف پاٹیوں کو ہوتیا کبھی آپ نے کانگریس کو ہوتیا ان کو نیتا بنایا ودایق بنایا پانسک بنایا مکہ منتری بنایا کبھی آپ نے ان کو پردان منتری بنایا کبھی آپ نے بی ایس بی کو ہوتیا ان کا مکہ منتری بنایا آپ نے سماجوادی پاٹی کو ہوتیا ان کا مکہ منتری بنایا مگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ آپ کا پورے اتر پردیش میں آپ کا کون ہے نیتا کون ہے آپ کی آواز کہیں آپ کی سیاسی طاقت آج اتر پردیش میں آپ کے روڈ کی اہمیت نہیں ہے آپ کے آسلوں کی اہمیت نہیں ہے آپ کے مسائل کی اہمیت نہیں ہے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اتر پردیش میں اگر سب سے کم پڑھے لکھے اگر کوئی ہے تو مسلمان ہیں آخر کیوں کم پڑھے لکھے مسلمان ہیں کہ اس کا ذمہ دار حسد الدین اویسی ہے اگر اتر پردیش میں صرف دو فیصد بچے گریجوٹ ہوتے ہیں تو کیا اس کا ذمہ دار حسد الدین اویسی ہے اتر پردیش میں مسلمان آؤٹ آسکول چل رہنے ہیں جو سکول کے باہر ہیں جن کی عمر سکول میں تعلیم حاصل کرنے کی ہے وہ ساکھ فیصد ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار حسد الدین اویسی ہے اتر پردیش کی جیلوں میں سب سے زیادہ اگر دلیت بھائیوں کے ساتھ اگر تو انڈیکٹ ٹائل ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار کسی حد تک ہم کو بھی اپنے گربان میں جاک کر دیکھنا ہے میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یقیناً فرقہ پرستی کو ہرانا ہے فرقہ پرستی کو ہرانا ہے فرقہ پرستی کو ہرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود ہار جائیں گے فرقہ پرستی کو ہرانے کا مطلب یہ کہ آپ جیتیں گے تب ہی جا کر بی جے پی کو شکست ہوگی اگر ردولی سے مندلس کا امیدوارے میں لے ودایت بنے گا تو یقیناً بی جے پی کو یہاں پر ہم شکست دے پائیں گے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد